الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما فی بطون هازه العنعام خالصت لذکورنا ومحرم على عزواجنا وَعِنْ يَقُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَقَاؤ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظيم فَجَاءَ مُحَمَّدْ سِرَاجٌ مُنِيرًا فَسَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا سورة العنعام آیت نمبر 149 آٹھمہ پارہ چل رہا ہے ارشاد باری طالعہ ہے وَقَالُو اور وہ کہتے ہیں بَعْفِبَتُونِ حَاذِهِ الْعَنْعَامِ کہ جو کچھ اس جنور کے پیٹ میں ہے خالصت اللذکورنا یہ خالص مردوں کے لئے ہے وَمُحَرَّمٌ عَلَى عَزواجنا اور ہماری عورتوں پر حرام ہے وَعَيَّكُمْ مَعِتَةً اَرَغَرْو مُرْدَهُو فِيهِ شُرَقَاؤُ تو پھر سب اس میں شریک ہیں یعنی مرد عورتیں سب کھا سکتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَسْفَهُمْ اللہ تبارک تعالی ان کی ان باتوں کا جلد بدلہ دے گا انہیں اِنَّهُ حَكِّمُ نَعْلِيمُ بے شک وہ بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے تفسیر اس کی یہی ہے کہ جیسے کہ پہلے ارض کیا جا چکا کہ ان آیات میں مشرقین مکہ کے اندر جو غلط چیزیں انہوں نے اپنے اندر داخل کر لی تھی اور خصوصاً حرام و حلال کے بارے میں اور دین کے نام پر رسمیں جو دین میں شامل کر لی گئے انہوں سب کو اللہ تبارک تعالی نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے یہاں بھی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے اور وہ جو بتوں وغیرہ کے نام پر اپنے بنائے ہوئے خداوں کے نام پر جو جانور چھوڑ دیتے تھے سائبہ وغیرہ کے نام پر ان کے رکھ دیتے ہیں انٹنیوں کے نام ان جانوروں کے نام رکھ دیتے ہیں تو اگر وہ حاملہ ہو جاتی تو کہتے کہ اس کا دودھ بھی عورتیں نہیں پی سکتی ہیں اور اس میں سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتی اس کا گوشت بغیرہ بھی نہیں کھا سکتی اور اگر اس میں سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ مردہ پیدا ہوئے تو پھر مرد اور دونوں دونوں کھا سکتے ہیں دودھ بھی پی سکتے ہیں گوشت بھی اس مردہ کا کھا سکتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ بھئی تم نے کہاں سے گڑا ہوا ہے کہتے ہیں دین میں ہے یہ دین ہے اللہ نے فرمایا ہے اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کر دیتے اپنے عقیدے کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ کہاں کا انصاب ہے کہ ایک چیز مردوں کے لیے تو حلال ہو عورتوں کے لیے حرام ہو ایک چیز عورتوں کے لیے حلال ہو مردوں کے لیے حرام ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں انسان ہیں اور یہ حلال اور حرام قرار دینا یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا کام ہے کسی دوسرے کا کام ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ کے نبی کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے حرام قرار دیتے ہیں تو اگر کسی نے اپنے خیال سے یا خود کسی چیز کو حلال قرار دے دیا گویا یا اس نے اپنے آپ کو نبی سمجھ لیا ہے یا خدا سمجھ لیا ہے کیونکہ یہ اس کا منصب ہی نہیں ہے اس نے اپنی حج سے تجاوز کر لیا اور شرق کا مرتقب ہو گیا یا خود خدا بین بیٹھا تو یہ حلال و حرام جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منصب ہے یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ کے رسول بھی اللہ کے حکم سے حلال اور حرام قرار دیتے ہیں کسی تیسرے فرد کا یہ منصب ہی نہیں ہے تو ان لوگوں نے ان مشرقین نے یہ اپنے خیال سے ہی یہ چیزیں جو تھیں وہ گھڑ لی کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا کچھ کو حرام کچھ کہتے کہ یہ عورتوں کے لیے جائزہ نہیں ہے مردوں کے لیے جائزہ ہے عورتیں کھا نہیں کھا سکتی مرد کھا سکتے ہیں اچھا یہ رسم یہ چیز ہمیں بھی آگئی ہے بتاؤں میں بی بی فاطمہ کے نام سے جو موجزہ پڑھا جاتا ہے میں نے اپنے گوہوں میں دیکھا اور میں بڑا حیران ہوا نہیں جی یہ بی بی فاطمہ کا موجزہ پڑھا اسے اسے صرف بچیاں اور عورتیں کھا سکتے ہیں بچے نہیں کھا سکتے میں نے اپنے گوہوں میں دیکھا بھئی یہ کہاں تم نے لے لیا ہے یہ کہاں سے ہے کہ یہ صرف بچیاں اور عورتیں کھا سکتی ہیں مرد اور بچے نہیں کھا سکتے یہ ان کے اوپر حرام کہاں سے تم نے لے لیا کبھی کسی نے سوچا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ تو اللہ رو اللہ کے رسول کا کام تھا جو تم کر رہے ہو پھر ایک اور رسم ہے ایک اور عقیدہ ہے بی بی کے سہگن وہ پاک ہستیوں کے نام پر کیا کیا شروع کر دیا ہے اور اس پر جو پڑا جاتا ہے اور جو کھانے والے ہیں وہ صرف سہگن عورتیں کھا سکتے ہیں جو بیائی ہوئی عورتیں ہیں دوسری کوئی نہیں کھا سکتی طلاقی آفتہ نہیں کھا سکتی کوئی بیوہ نہیں کھا سکتی کوئی کمواری نہیں کھا سکتی ارے بھئی یہ قیدیں کہاں سے گھڑ لیے گئے یہ کہاں سے دین بن گیا ہم باطن مشرقین کی کرتے ہیں کبھی ہم نے اپنے گھرے بان میں بھی جھانکا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ حرام اور حلال کسی چیز کو قرار دینا صرف اللہ کا کام ہے یا اللہ کے رسول کا کام ہے اللہ کے رسول کا کام بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی اس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کی زبان سے حرام قرار پاتا ہے دوسرا کوئی اگر کرے گا تو یا اس نے خدا سمجھ لیا آپ نے اب کو یا رسول سمجھ لیا اتنا بڑا جھرم ہے تو فرمایا اپنی مرضی سے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک اگر اس اونٹنی سے کوئی مردہ پیدا ہوا جو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑیاں ہوتی اگر کوئی مردہ پیدا ہوا تو پھر اس مردے میں سے ہم دونوں کھا سکتے ہیں اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں مردہ کا اس بچے کا اردود بھی دونوں پی سکتے ہیں مردہ اور سے پی سکتے ہیں اگر زندہ پیدا ہوا صرف مردے ہی کھائیں گے اور سے نہیں کھائیں گے نہ دودھ پیئیں گے تو یہ ان کے منگرت کس سے تھے اللہ نے فرمایا سایجزیہم وصفہم ان کے ان باتوں کا انہیں ضرور بدلا دیا جائے گا انہیں ان کے باتوں کی سزا ضرور ملنے والی ہے اور فرمایا سایجزیہم انقریب بہت جلد سین جو اللہ نے شروع میں لائے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں جب ساکھ لفظ پہلے آجائے تو مطلب ہے انقریب بہت جلد سایجزیہم بہت جلد انہیں جزا ملے گی سزا ملے گی وصفہم ان کی ان باتوں کی ان کے ان وصفوں کی ان کے ان کرتوتوں کی اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ ذات بڑی حکمت والی ہے اللہ اُس کی ایک ایک حکم میں حکمت ہے اور یاد رکھنا اللہ نے جڑا جو جو چیز حلال قرار دی ہے اس میں انسانیت کا فائدہ ہے اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان میں انسانیت قرار لیے نقصان ہے انسان کی اپنا نقصان ہے صحت کا نقصان ہے روحانی نقصان ہے جسمانی نقصان ہے دونوں نقصان آتا دیکھیں ان حرام جنوروں کا گوشت جنہوں نے کھایا ہے آج اس یورپ کا حال کیا ہو گیا ہے یہ سور وغیرہ کا کتے وغیرہ کا گوشت کھا جاتے ہیں اور ان کا حال آج کیا ہو گیا ہے کہ بدکاری ان میں عام ہو چکی ہے حلال کھانے سے انسان کا ذہن صاف اس کا دماغ صاف اس کا ایمان صاف وہ روحانی طور پر صاف اور جسمانی طور پر صاف اور برائی کی طرف بہت کم جا سکتا ہے لیکن حرام کھانے سے بے حیائی اور بدکاری کی طرف انسان جلدی جلا جاتا ہے اللہ نے فرمایا انہو اس کے یہ سارے حکم جتنے بھی ہیں کیونکہ وہ حکیم ذات حکم دینے والی ذات کون ہے وہ حکیم ہے وہ اس کی ساری سارے احکامات میں حکمت ہی حکمت ہے انسان کو سمجھ لگے یا نہ لگے علیم خوب جاننے والی ذات ہے حکمت والی وہی ذات ہو سکتی ہے جو علیم بھی ہو وہ جانتی ہو ہر چیز کو پرنا حکیم نہیں ہوتا علم کے بغیر جاننے کے بغیر حکیم کیسے ہو سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ نام آگے پیچھے اکثر لائے ہے اللہ تعالیٰ پاک آپ مطالعہ کریں اس کو تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے پیچھے یہ نام اکثر لائے ہیں حکیم علیم حکیم خبیر بھی باگ جگہ پہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں خوب حکمت والے ہیں بڑی حکمت والے ہیں ان کے ہر کاموں میں ان کے حلال و حرام قرار دینے میں اللہ نے جو حکامات دیئے ان میں حکمت ہی حکمت ہے تمہاری انسانوں بھلائی ہی بھلائی ہیں کیونکہ وہ حکم دینے والی ذات جو ہے وہ علیم ہے وہ خوب جانتی ہے ہر ایک چیز کو جانتی ہے اللہ سمجھ اتا فرمائے اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المدین